اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی خیزنے کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم آج کے سیڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان الرمبارک کی چوتھی جمعیرات کے دن کا ایک خاص وصیفہ خاص عمل شرک کرتی اور یہ عمل یہ وصیفہ آپ نے پندرہ رمضان الرمبارک اور جمعیرات کے دلازم کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اسی عمل کو اسی وصیفہ کو جمعہ کے دل کریں گے تو اللہ کے ذات آپ کو ہر وہ جیس افتا کر دے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے میری اسلامی بہنوں اور بائیوں آج آپ کے ساتھ اللہ کے خوبصورت صفاتی ناموں کا حاصل عمل شرک کروں گی اور عمل اور وصیفہ ذکر کرنے سے پہنے میں آپ کے ساتھ مختصف سے فصیلت اور بڑا پاتھ شرک کروں گی میری اسلامی بہنوں اور بائیوں توحید اسمہ صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقسام میں سے ایک قسم ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور اس کے ربویت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اللہ ربو کے سر اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل اور اطمل ہے اس کا ہر نام ہر نقص سے فاق ہے ہر عیب سے فاق ہے پورے کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں اور نہ ہی کوئی شریک ہے اللہ حضر جلال والاکرام کے تمام اسمہ آزم بہترین ہے اللہ رب العزت کی کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین محصولہ ہے اللہ کی ذات کا صورت اراف میں بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں لہٰذا انہی کے ساتھ یہ پکاروں اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جس کے ناموں کے بارے میں کچھ جوی کا شکار ہے وہ جو کچھ کرتی ہیں اس کا انہی انقریب بدلہ دیا جائے گا میرے اسلامی وحنوں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام ہیں جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا با خوالہ صحیح بخاری صحیح مسئل میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں اللہ کا بہنہ ہوتی صفاتی نام یا جبار یہ ایک ایسا اللہ کا صفاتی نام ہے کہ جس کی برکت سے بگرے کام صبر جہے جس کے سامنے نہ کوئی بولنے کی جھوٹ کرے اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا متکبروں ابریائی والا وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی طرف کسی دھائی لکس یا عیب کی نسکت نہیں ہو سکتے یا حالی کو ہر چیز کو پیدا کرنے والا جو پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کی تقدیر لکھنے والا یا بھاریوں ادم سے وجود میں لانے والا جو وجود میں لاکے اس کے معاش کی تدبیر کرنے والا یا مصوروں صورتیں بنانے والا جس نے تمام محلوقات کو پیدا کیا اور اپنی حتمت کے ساتھ خود صورت بنایا یا غفاروں بے انتہا پکشش کرنے والا جو دنیا میں گناہوں اور گرائیوں پر پردہ ڈال کر آخرت میں عذاب دینے کے بجائے در گزر کرتے تھے معاف کرنے والا ہے یا قہاروں ہر چیز پر غالب جس کے سامنے تمام محلوقات آجز ہیں جو ہر چیز پر احتیار کرتا ہے یا وہابوں بہت زیادہ عطا کرنے والا وہ بغیر کسی غرش دے اور بغیر مانگیں عطا کرنے والا ہے یا رضا کو روزی دینے والا جو ہر جاندار کے لیے اسباب رزق کیا کرے اور روزی پھنچا یا فتح ہو مشکلات کو ختم کرنے کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنے کے لیے حق اور باطل کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرنے والا میری بہنوں آپ نے اللہ نے ان ناموں کو صرف اور صرف دس اختبہ پڑھنا ہے اللہ کے ان ناموں کو نہائیت اور وفکر سے ملاحظہ فرمالو یا جبارو یا متقبیرو یا حالکو یا باریو یا مساویرو یا غفارو یا کہارو یا محابو یا رضا کو یا فتح ہو یہ ایک مرتبہ ہوگیا اللہ کے ان ناموں کو صرف اور صرف دس اختبہ پڑھیں اور اس عمل کو رات کو سونے سے فہرے کریں سبائے بوت کی ہر مصیبت ختم ہوگی ہر بیماری سے آپ میں اسے ہوگی عمل کرنے کے بعد اپنے اوپر پھنٹ مار دیں دکھیوں کے دکھ ختم ہوں گے اور اللہ سے جو مانگو گے وہ ضرور عطا کرے گا اس عمل کو آج میراک کے رات کر کے دنیا کے بھی قسمت ترین افراد میں آپ شامل ہو جائیں کیونکہ جس لیمہ اللہ کے نام پڑھ رہی اللہ کے ذات اسے ضرور عطا کرتا ہے جو بھی اسے مانگتا ہے اللہ کے ذات اسے ضرور نواز دیتا ہے تو اگر آپ اس وقت کو جمعیرات کی رات کریں گے یا جمعہ کے رات کریں گے تو آنے والی تمام مصیفتیں ہتم ہوں گی مشکلات جادو جنات سے آپ کی حفاظت ہوگی غم بیماریاں ہتم ہوں گی آنکھوں کے سامنے آپ اللہ کے مجزات دیکھو گے اس عمل کے برطت سے آسمان سے رزق کے برسات ہوگی اور زمین سے ہزانے اُبن پڑھیں گے ان عرشی الفاظ کا یعنیز معصیف لیں اور اللہ کے ذات سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ دنیا کے طاقتور انسان بن جائیں گے اگر اللہ کے ناغو کو اپنے زندگی میں آپ شامل کر لیں گے رب رازی ہوگا جگ رازی ہوگا بس پھر دنیا کی ہر نعمت ہر حشی ہر عصائش آپ کے لئے ہوگی دولت عزت آپ کے دیانی ہوگی آپ کی نسلیں کی ملا مال ہوں گی کیونکہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت بڑی تاثیر ہے صرف اور صرف دس منٹ کا یہ خاص عمل ہے اور ان دس منٹ کے عمل کی بھوکت اللہ کے ذات آپ کی تمام پریشانیوں کو مصیبتوں کو حتم فرما دے گا کیونکہ یہ نسل کو بدلنے مالے خاص قرآنی عمل ہیں قرآنی کے خاص ہیں اللہ کے صفات ہیں اللہ کے صفات کو پکار کر اللہ سے کچھ پر مانگ لیں اللہ کے ذات آپ کو عطا کر دے گی میری اسلامی وحنوں اور بھائیوں اس عمل کو جمعیرات اور جمعہ کے رات لا زفر لیں اور اللہ کے ذات سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ اللہ کے ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے میری اسلامی وحنوں اور بھائیوں آپ کو آج کی ہماری قیلیو پسند آئے تو اسے لائک دیو اور سبسکرائب کریں رزاک اللہ موسیقی موسیقی